اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم نواب شامل کرتے ہیں آج کی علاقائی خبریں ناظرین علاقائی بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں ملکہ ایک احسار مری کی جانب جہاں برفباری کا دوسرا بڑا سپیل تھا اور زور و شور کے ساتھ جاری ہے مزید اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نمائندہ ای بی سی نیوز مری آمیر عباسی جو کہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آمیر اگاہ کیجئے گا جی بالکل ملکہ ایک احسار مری میں جو دوسرا برفباری کا سپیل تھا وہ زور و شور کے ساتھ جاری ہے اگر بات کی جائے ٹریفک پولیس اور پنجاب پولیس کی تو آنے والے سیاہوں کو بہترین سہلیات فرہام کرنے میں مصروف ہیں پولیس کے جوانوں نے ڈیوٹی اوقات سے بڑھ کر اضافی اوقات میں بھی اپنے فرائض سر انجام دیئے موسم سرما میں برفباری کے دوران شدید برفباری اور سخت موسمی صورتحال میں بھی ٹریفک پولیس اور پنجاب پولیس کے نوجوانوں نے شاندار اقدامات کیے اسی سلسلے میں ڈی پیو مری فراز احمد اسے چو چودری اسلم کی زیر نگرانی میں مری میں سیاہوں کے لیے ٹریفک کی بہترین انتظامات فرہام کیے ٹریفک سٹاف کی کوششوں کو سراہا گیا ڈی پیو فراز احمد اور اسے چو چودری اسلم کی مطابق ملکہ کوسار مری میں بدھ کی صبح شروع ہونے والا برفباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے ٹریفک پولیس پنجاب پولیس نے برفباری کے دوران مری آنے والے سیاہوں کے لیے ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی مری آنے والے سیاہ ٹیکنیکل طور پر درست گاڑی کا انتخاب کریں میہوالی کی تحصیل پینا کے بار صدر اور جنرل سیکٹری کی جانب سے سینئر سیول ججز اور بار کے وقلہ کے احزاز میں اینول ڈینر کا احتمام کیا گیا اسی حوالہ سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ای بی سی نیوز کے ڈسٹرک رپورٹر مزر نیازی سے جی مزر نیازی اگاہ کیجئے گا پیپلم بار کے صدر سجاد احمد شیخ اور جنرل سیکٹری رانہ آمیر عبداللہ کی جانب سے پیپلم بار میں اینول ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں چیف گیسٹ محمد شریف ایڈیشنل سیشن جج میہوالی تھے ان کے علاوہ جمیل کھوکر صاحب ایڈیشنل سیول جج میہوالی ملک پشتاک ایڈیشنل سیول جج میہوالی وسیم رفیق ایڈیشنل سیول جج میہوالی اظہار الحق علوی ایڈیشنل سیول جج پیپلمہ یاسر ندیم رزاق ایڈیشنل سیول جج پیپلمہ انیت اللہ گوندل سینئر سیول جج میہوالی محمد جمیل بھٹی سینئر سیول جج میہوالی وقار احمد سندو سینئر سیول جج میہوالی ہمائیو پرویز سیول جج شوکت علی سیول جج ملک شفیق احمد سیول جج میسم رزا زیدی سینئر سیول جج پیپلمہ ملک محمد نعیم سبل جج پپلہ اے سی پپلہ میاں توصیف حسن ممبر پنجاب بار کون سر بکھر ملک مزہر جوئیہ ایڈوکیٹ ملک حاکم اثر سینئر ایڈوکیٹ ملک صبو صادق ملک وزیر احمد مقدوم چودری عبدالرزاق اور میاں والی پپلہ بار کے سینئر وکلاہ نے شرکت کی پپلہ بار کے صدر ایڈوکیٹ شیخ سجاد احمد نے خطاب کرتے ہوئے سال دوہزار بائیس میں اپنی کارکتگی پیش کی اور کہا کہ آپ تمام سینئر و جنئر کا بہت بشکور ہوں جو نے پورا سال میرے ساتھ تاؤن کیا جس کی بدورت بار کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے میں آسانی ہوئی ممبر پنجاب بار ملک مزہر جوئیہ کی جانب سے فانڈ فراہم کرنے پر انہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کی شفقہ سے پپلہ بار کے لیے قیم کی گئے اس حال کو سولر سسٹم پر منتقل کیا گیا جس کی وجہ سے بجڈی کے بلوں میں آسانی ہوئی اور ان سے نجات حاصل ہوئی بار کے لیے آنے والے تمام فرد امہداری اور منصفانہ طریقے سے استعمال کی ہے سال کے استطام پر پپلہ بار کی لاہور ہائی کور کی طرح یہ روایت ہے کہ وہ سالانہ ڈینر کا احتمام کر دی ہے خبر شامل کرتے ہیں راول پنڈی سے جہاں بی سی نیوز کے ریپورٹر محمد حسیب مرزہ کی ریپورٹ کے مطابق وزیرالہ پنجاب چودری پروی زلاہی کی ہدایت کے مطابق زلا راول پنڈی میں ایک اور تحصیل کا اضافہ پروی زلاہی نے دولتالہ کو تحصیل بنانے کی حصولی منظوری دے دی وزیرالہ نے گوجر خان اور راول پنڈی سے تعلق رکھنے والے عرقین صوبائی اسمبلی سے ملاقات کی وزیرالہ نے دولتالہ کو تحصیل بنانے کا نوٹفیکشن عرقین صوبائی اسمبلی کو دیا ان کا مزید کہنا تھا کہ دولتالہ میں عوام کی بنیادی سہولتوں میں بہتری آئی گی خبر شامل کرتے ہیں سیارکورٹ سے ایوی سی نیوز کے ڈسٹک ریپورٹر محمد عرشد رحمان کی ریپورٹ کے مطابق سیارکورٹ میں چند ہفتہ قبل چودہ کروڑ کی لاغت سے کارپیٹ اپروومنٹ کا ٹھیکا سیاسی سفارش سے اسید اینڈ کو کو دیا گیا فکتہ کارپیٹ روڈ کو کھار کر ناکس میٹیریل استعمال کر کے کروڑوں روپے کو ضائع کیا گیا ناکس میٹیریل کے استعمال کے بارے میں ایک ماہ قبل شہری کی درخواست پر ٹپٹی کمیشنر نے انکوائری کرنے کا حکم دیا جو ابھی تک سیاس خانے میں پڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چرچ روڈ کی چند ہفتوں میں تیسری بار مرمت کی جا رہی ہے یاد رہے کہ ڈپٹی کمیشنر سیالکورٹ نے ہائیویز مہگمیک ایکسین سمیاللہ سٹی او سائم سب انجینئر شوکت اور ٹھیکیدار اسدن کو کے خلاف چودہ کروڑ کے بجائے بیس کروڑ سا ستر لاکھ روپے ایڈوانس کا چیک دے دیا ٹھیکیدار کے خلاف کاروائی کے لیے ڈپٹی کمیشنر عبداللہ قرم نیازی نے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کو ریفرنس بھیجا ہوا ہے اور کاغذی کاروائی جاری ہے ناظرین بولٹن کے اختتام میں روک کرتے ہیں ڈسٹرک امرکورٹ جہاں بیسی نیوز کے نمائندہ گلچے ریلی کی ریپورٹ کے مطابق ڈھورو نارو ہائی سکول کی تاریخی ماروی ہاسپٹل پر موبائنہ قبضے کے خلاف ڈھورو نارو ہائی سکول کے استادوں شاگرتوں اور شہریوں سمیج سینکرو لوگوں نے ہائی سکول ڈھورو نارو سے ریلی نکال کر گرہوڑی بس ٹین پر دھرنا دیا اس یومرکورٹ کو ہٹا اور ڈھورو نارو کا امن بچاؤں کے نارے لگائے گئے ٹاؤن کمیٹی میں معروف سیاسی و سماجی رہنموں ممبر زلہ کانسل امرکورٹ میاں پیر محمد خالد حسین لہاری کی زیر سدارت شہر کے مواززین منتخب نمائندوں کے ساتھ ڈھورو نارو پر قدیم تاریخی ماروی ہسپٹل ہسٹل مسئلے کو پرامن نمونے سے حل کرنے کے لیے ہندو پنجائد کے نمائندوں مواززین شہر سے تجاویز کا تباہ دلہ خیال کیا اجراس میں نومنتخب جنرل کانسلر اور سابق چیرمن ٹاؤن کمیٹی حاجی نواب علی راجر حاجی قلام قادر غوری اشرف علی شیخ نامور عدیب دانشور سائی میر حسن عریصر ناظرین علاقائی خبروں میں اب تک کتنا ہی مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pk